السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج اسے بھائی فل بار بی کیو کا سین ہے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں کومنٹ آئے تھے کہ بار بی کیو کا سین کریں نہیں وہ بار بی کیو نہیں بار بی کو اسے بھائی بار بی کو بار بی کو یہاں ہمارے زیادہ تر ایسے ہی بولتے ہیں بار بی کو تو ہم بھی ویسے تو آج بار بی کو کا سین ہے بھائی تو پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ مختلف جگہوں سے چیزیں لی ہوئی ہیں زیادہ تر ہم نے الازیز سے لی ہیں یہاں بتا دوں تو فرائیڈ رائس آپ کو پتا ہے کہاں سے آئے ہوں گے یہ الازیز سے آئے ہیں فوڈ پڑھنے پر ڈیل چل رہی تھی سو سو روپے کے تو ہم نے غریب لوگ آم یہ سو سو روپے کی ڈیل منگوا لیا ہے ہم نے اور یہاں آئے ہمارے پاس چکن ریشمی کباب یہ ملے ہمیں ایک سو اسی روپے کے دو سو دس روپے کا لیگ پیس اپنا ایک سو اسی روپے کا ملے یہاں ہمارے پاس ہے فرائے باربی کیو فیش جو کہ ہمیں ملی ہے کلو کے حساب سے چھ سو روپے کی یہ فل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں چھ سو روپے کی ملی ہے اور یہاں ہے سیخ کباب وہ ریشمی کباب ہے یہاں سیخ کباب ہے یہ ہیں ایک سو ساٹھ روپے کے اور یہاں ملائی بوٹی ہے دو سو اسی روپے کی یہاں کستوری بوٹی پچھلی بار مزہ آگیا اس کو اچھا فیش کا میں نے نہیں بتایا یہ ہم نے لیا ہے بہاری فیش سے اور یہ باقی چیزیں جو لیا ہیں کستوری بوٹی بھی دو سو اسی روپے کی ہے باقی یہ جو ہے نا یہ ہے رومالی روٹی یہ آپ کو بتا دیں کس میں مزہ آتا ہے یہ جب آپ اپنا باربی کیو کے ساتھ رومالی روٹی کھائیں گے نا آیا ہے یہ باربی کیو کا بائٹ لے کر رومالی روٹی کے ساتھ اور رائتے میں ڈپ کر کے جب آپ کھائیں گے نا آئے ہے مزہ آ جائے گا ابھی پریکٹیکل بھی ہوگا تو انشاءاللہ مکبینگ کرتے ہیں اور فوڈ ریویو بھی کریں گے کیسا ہے اچھا ہے باربی کیو یا اچھا نہیں ہے اور کومنٹس بھی پڑھیں گے لاسٹ میں آج کچھ اہم کومنٹس بھی آنے والے بار بار کومنٹس جو آ رہے تھے وہیں کومنٹس بھی پڑھیں گے پچھلی ویڈیو ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے آپ لوگ کی دعاوں سے تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیوز کو اتنا سپورٹ کرنے کے لئے صاحب بھائی شروع کریں جی وکال بھائی کہاں سے شروع کریں گے آپ کستوری بوٹی سے وکال بھائی کستوری بوٹی آپ کستوری بوٹی لیں میں بھائی رومالی روٹی کے ساتھ شروع کرنے والا ہوں رہتا اچھے رہتا ہمارے پاس نیچے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جگہ نہیں ہے اور اپنا بار بی کیو والی جو چٹنی ہوتی ہے وہ بھی نیچے رکھی ہوئی ہے تو میں ابھی تو اس کو نیچے ہی رکھ رہا ہوں ابھی پھر ہم اٹھائیں گے اس کو اپنا رومالی روٹی کے اندر ڈپ کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھائی یہ رومالی روٹی ہم نے توڑی یہ دیکھ رہو تو یہ بڑا بائٹ ہوں ہوں پہلے جو لیں گے وہ ہے اپنا ملائی بوٹی لے لیتے ہیں ہم ابھی کسٹوری بوٹی کمال کا ٹیسز رہا ملائی بوٹی کا پورا پیس لے کر یہ ہم اب ڈپ کرتے ہیں اپنے رائے ندہ یہ دیکھ رہے ہو بھائی بسم اللہlu تو میں سیم کرنے والا ہوں کسٹوری بوٹی کے ساتھ بگا بھی آپ کی چیزیں گرتی ہیں اسیب بھائی آپ نے ہیزانہ دیتے ہیں اسیب بھائی نے دیسٹرب کر دیا تھا بیچ میں ایسا میں کسٹوری بوٹی کے ساتھ کھا رہا تھا تو دوبارہ بھی اچھا چلے میں کسٹوری بوٹی لے لیتا ہوں یہ بھائی بھائی کیوں چکنی ہے ہاں اسیب بھائی بھائی کیوں چٹنی میں یہاں سے لے لیتا ہوں لیکن رائتے کے ساتھ جو مزہ آتا ہے مکابیس کے ساتھ مزے کا ٹیسٹ آرہا ہے یہ بھائی فمالی روٹی اور کسٹوری بوٹی کمال کا ٹیسٹ آرہا ہے کبھیس ہے بھائی اس کے ساتھ کڑھائی وغیرہ کھائیں گے انشاءاللہ بھائی ٹرائی دے نہیں وہ اور مزہ دے گئی بھائی یہ کمال ہے جو کسٹوری بوٹی اور ملائی بوٹی کا ٹیسٹ ہے ان کے ٹیسٹ سے کوئی نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا تو اب میں ٹرائی کرنے والا ہوں رہتے کے ساتھ بھائی یہ ملائی بوٹی اور پہلے لیتے ہیں یہ بار بی کیو چھٹنی اور اس کے باہر رہتے میں ڈپ کرتے ہیں ایک تو چیزیں نینچے رکھیں گے بڑی پریشانی ہو رہی اوپر لے میں نے اوپر رکھ لیا ہے یہ دیکھو مغیر جو ٹیسٹ کسٹوری بوٹی کے ساتھ آیا ہے کسٹوری بوٹی اور بار بی کیو چھٹنی کمال کمبینیشن ہے اور رومالی بوٹی بھی رومالی روٹی ہے روٹی ہے روٹی کھانے میں آگا کھانے سامنے آتے ہیں ہم پاگل ہو جاتے ہیں روٹی بنا دی روٹی ہے ابھی تک مکبینگ نہیں سکھیں آدھی آدھی بوٹی لے رہے ہیں آدھی تو کھانے نہیں یہ دیکھیں تک مکبینگ تک مکبینگ تک مکبینگ تک مکبینگ تک مکبینگ میں بھی ایسی کھاتا ہوں لیکن بار بی کیو چھٹنی ریشمی کے ساتھ میں ریتے کے ساتھ دپ کرتا ہوں ایک کباب آپ یہ ایکس چینج کروائیں ریشمی کباب مجھے دیں یہ نہیں پہلے بھئی میں یہ ریشمی کباب لیتا ہوں یہ پہلے بھئی میں یہ ریشمی کباب لیتا ہوں سیخ کباب تو ہم نے ایکس چینج کر لیا وہاں ریشمی کباب تے یہاں سیخ کباب تے تو بھئی ہم پہلے ریتے کے ساتھ ٹرائی کریں گے وہ بھی اچھی لگ رہی ہے مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے بار بی کیو کے ساتھ مجھے ریشمی کباب تو بھئی مزید کلا گیا باہر بھی دیں چکنی بھئی پہلی بار ان میں ہڈی آگئی تھی کباب میں ہڈی چلو بھئی اب ہم بھی یہ ایک ریشمی کباب روٹی چھوٹی لے لیا کباب میں نے بڑا لے لیا ٹرائی کرتے ہیں اس کے ساتھ بھئی بار بی کیو چکنی کے ساتھ زیادہ مزید آرہا بھئی آلہ زبردارسوس ہے بھئی کباب آلہ 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 بھئی کباب میں بھئی اپنے بھئی اسے بھائی پانچ روٹیاں دی ایک بچ گئی ہے تو اس کو بھی ختم ہی کر لیتا ہے یہ کیوں بچی رہا ہے یہ انہیں ختم کریں گے تو آگے جائیں گے آگے ورنہ بیریئر رکھے ہوئے ہیں ایسے نہ اسے بھائی تو بھائی میں دوبارہ کستوری بوٹی لے لیتا ہوں دیکھ تو یہ نیچے سے چٹنے اٹھانی پڑتی ہے کباب میں ریش می کباب مزے کہتا ہے ایسے نہ مجھے دون امدہ لگیا مجھے ریش می کباب جانا اچھا مجھے گا کستوری بڑی مجھے دون اقصد مجھے دون گا ہوسید نے اسے بھائی جی بھائی یہ بھائی یہ اب یکنٹوکڑا بھائی ہے یہ بچہ لگ رہے میں کہتا ہوں یہ پکڑیں یہ ہم کس کے ساتھ کھائیں بھائی کیسے چیسٹ پیس کے ساتھ بھائی اسے بھائی میں یہ کباب کے ساتھ کھا رہا ہوں پھر آج میں یہ چیسٹ بھی سٹرائی کرتا ہوں تو بھائی یہ یہ لیا یہ لیا چٹنی کے ساتھ ہوگا ابھی آپ کی چٹنی میں سکتے ہیں اب بار بی کیو سارے ٹیسٹ کر لیا جو ملائی بوٹی تھی تکہ بوٹی تھی اور ریشمی اے اپنا اور کون سی تھی کسٹوری بوٹی تھی ریشمی کباب سیخ کباب سارے ٹرائی کر لیا کمال کے بنے ہوئے تھے آپ زیادہ نمبر کس کو دیں گے میں تو کسٹوری بوٹی اور ریشمی کباب ریشمی کباب ملائی بوٹی مجھے کمال کی لگی ہے اب آ جاتے ہیں بھائی ابھی تک ہم نے فش بھی ٹرائی کرنی ہے یہ بحاری فش سے لیا ہے ہم نے میں پہلے چیست ٹرائی کرتا ہوں میں پہلے چیست ٹرائی کرتا ہوں آپ چیست ٹرائی کرنے ہیں مسالیں تُ دیکھو بھائی یہاں میں فش بھی ٹرائی کرتے ہیں یہ کیا ہے ہسای بھائی مجھے اب Spirit glaطہ ہے پہلے فش ہے سی بھائی کھوں گا خیال کرنا ہم بنگالی نہیں ہیں اچھا اپنے یاد ہے سعودیا میں ہمیں کچھ بنگالی میں لے دینا وہ ایسے ہی فش موہ میں ڈال دیتے تھے اور کانٹے نکال کر نیچے رکھتے تھے وہ کانٹے ایک سائیڈ پر کرتے جاتے تھے ادھر سے کھاتے بھی رہتے تھے ادھر سے کھاتے بھی رہتے تھے ٹیننٹ تھا ان کے پاپے کا اور ہم یہی پر ڈال رہے ہیں موسیقی 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 ٹھیک ہے کیا نمبر دیں آپ دس میں سے ساتھ ساتھ موسیقی 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 مجھے بھی مگر آپ یہ تو میں کھاؤں گا ویڈیو کے بعد یہ ابھی مجھ سے نہیں کھائے جاتے گی تو بھئی یہ ابھی نہیں کھا سکتے یہ کیونکہ بہت زیادہ کانٹے ہیں اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس طرح اسے بھئی چیسٹ پیس وغیر رکھائیں آپ بولتے ہیں مزہ نہیں آ رہا مزہ نہیں آیا ہوا جو آنا چاہیے تو بھئی یہ ریتر ڈال لیتے ہیں ہم چاولوں پر اب ہماری فیوریٹ چیز پر آ جاتے ہیں چاول مکابیو چیسٹ ایتنا مزہ نہیں دے رہا ہوں موسیقا موسیقا پہلے ہم نے کسٹوری بوٹی وغیرہ کھائے اب یہ اچھے نہیں لگ رہا چیسٹ میں اتنا مزہ نہیں آ رہا تو بھئی یہ تو بھئی پہلے میں بھی ڈال لیتا ہوں اپنا رہتا پہلے لیتے ہیں بڑا بائٹ یہ اوپر رکھا موسیقا کاربیٹ فل ٹوٹوریل دے رہا ہے آپ کو بھئی ہم تو ایسے ہی کھاتے ہیں موسیقا ہم بھی بھئی 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 اوپر رکھتے ہیں اس کو اور یہ گیاں موسیقا موسیقا یہ نیا کمبینیشن ٹرائی کرتے ہیں موسیقا 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 وڈال لیتا ہے موسیقا 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 اہم کردار موسیقا 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 رضایتہ اور بار بی کو مکس کر رہے ہیں بار بی کو ٹھٹنکو رب یہ کیا کر رہے ہیں کون سی لین میں جا رہے ہیں اس طرح تو آپ کو تیز لگے بار بی کی بارہ نہیں میں نے یہ کرنے والا موسائے بھائی اچھا مچھلے پر ہم نے اتنی محنت کی بھائی یہ ہم خود گئے لے کر آئے ہیں باقی جو چیزیں ہم آرڈر کرتے ہیں روزانہ لیکن یہ ہم خود گئے لے ہیں پھر بھی یہ خراب نکلی آج کے بعد کہیں نہیں جانا لینا ہے موسیقی مکابی اپنا لیک پیس کھا لیا بھائی میں نے اپنا لیک پیس کھا لیا ابو صاحب بھائی کا کھا رہا ہوں تو ہوگا موسیقی 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 جو کستوری بھوٹی آپ نے کھلائی ہے نا مزہ نہیں آ رہا ہے سنو حسیب بھائی نہیں ہوگا بھائی جیسے مچھلی بعد میں کھائیں گے یہ بھی بعد میں کھا دیں گے کومنٹ پڑھیں گے چلو بھی کومنٹ پڑھتا ہے حسیب بھائی آج کے بعد جو ہے نا جو پہلا پہلا کومنٹ ہے گا وہ ہم نے لازم پڑھنا ہے چاہے وہ جو کچھ بھی آئے کیونکہ مطلب اتنا انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ایسے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے ایک دم سے کومنٹ آتا ہے فرسٹ کومنٹ فرسٹ کومنٹ اور سب کا ہی ہی آتا ہے لیکن جو فرسٹ آتا ہے اس کا ہمیں پتہ چال جاتا ہے یہاں پر کہ کون فرسٹ آیا تو جی پہلا کومنٹ آیا خان جی کا جس نے لکھا ہے فرسٹ ویو تو بھائی بہت بہت شکریہ ایس کے ویمپائر کا لب یور کونٹنٹ پلیز آنسر آر یو بہت میریڈ اوسیب بھائی میں نہیں ہوں تو بھائی میں شادی شدہ ہوں اوسیب بھائی کی ابھی انشاءاللہ شادی کرنی ہے تو بھائی پچھلی بار ہم نے اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ ہم گیمنگ چینل کر رہے ہیں لانچ کریں گے آن قریب تو اتنے سارے کومنٹ ہیں کہ آپ کون سا گیم کھلے گا کھیلو گے فری فائر پب جی وغیرہ بہت سے گیموں کے نام آ رہے ہیں تو انشاءاللہ جب اوپن کریں گے بہت ہی جلد اوپن کریں گے تو فی الحال جو ہم نے بتایا وہ مسئلہ آ رہا ہے اسی وجہ سے نہیں ابھی اسٹارٹ کر رہے چینل لیکن انشاءاللہ جب اسٹارٹ کریں گے تو سارا کچھ آپ کو بتا دیں گے انکل مجبور نے کومنٹ کیا ہے بھائی روز اپلوڈ کیا کرو ویٹنگ فور گیمنگ چینل تو بھائی روز اپلوڈ تو ہم اگر کرنے لگ گئے نا پھر اتنے ہو جائیں گے تو مطلب کافی سارا وزن ہو جائے گا تو مینٹین نہیں کر پائیں گے جو وزن ہے اچھا اس ہے بھائی یہ کچھ عجیب کومنٹ آتا ہے باست گیمنگ نے کیا ہے گھر والوں کو کچھ دیتے ہو کھانے کے لیے یا سارا خود کھا جاتے ہو تو بھائی آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور کافی سارا کھا بھی جاتے ہیں لیکن جو بچتا ہے یا جو بعد میں ساتھ میں مل کر کھاتے ہیں یہاں صرف ایک مختصر ویڈیو بنانی ہوتی ہے وہ مختصر تو نہیں بنتی لمبی بہت بن جاتی ہے لیکن گھر والوں کو بھی دیتے ہیں سارے کھاتے ہیں کوئی نہیں چھوڑتا بھائی ایسے کھانے کوئی نہیں چھوڑتا عمر زبیر کا کومنٹ آیا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے میرا نام لے لیں آپ تو بڑے آدمی بن گئے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں آپ کا نام بھی لے لیتے ہیں بہت بہت شکریہ کومنٹ کرنے کے لیے اور مجھے لگتا ہے آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں شاید جو ایسا کومنٹ کر رہے ہیں آپ اوسیب بھائی یہ آپ کے بارے میں ہے اوسیب بھائی سے ریکویسٹ ہے پلیز گیمنگ چینل کے ساتھ بلینڈر تھری ڈی چینل بھی اسٹارٹ کریں ایم ویٹنگ اللہ پاک آپ کو اور کامیاب کرے آمین اونلی اسلام نے کومنٹ کیا ہے انشاءاللہ اوقات بھی کریں گے ابھی ابھی نہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں پروجیکٹ میں بیزی ہوتا ہوں اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ٹائم نکالوں اور اس ان پر ویڈیو بنامیں سخاور محمود نے کومنٹ کیا ہے آپ کی سورس آف انکم کیا ہے تو بھئی یہ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سورس آف انکم فائیور ہے اور جو مطلب ہمارے پرسنلی جو ہے نا وہ فائیور ہے باقی فیملی بزنس اور بھی ہے بیسٹ سٹیٹس نے کومنٹ کیا ہے آپ جو ویڈیو میں کھانا کھاتے ہو وہ کتنے دن میں حضم ہوتا ہے پلیز ضرور بتانا تو بھئی کتنے دن تو نہیں لگتا ہے مطلب آج کھایا ہے تو کل تک انشاءاللہ حضم ہو جائے گا ہم ایکسرسائز کریں گے تو حضم ہو ہی جاتا ہے مطلب واقشاق وغیرہ ایسے کر لیتے ہیں تو کل تک تو حضم ہو ہی جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ پر ہے کہ آپ کھائیں یا نہ کھائیں تو شاید انہوں نے کومنٹ اور بھی کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم پلیز گائیڈ می فور ویٹ مینٹینی تو بھئی ہم کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے ہم خود اوور ویٹ ہیں لیکن ہاں مینٹین کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ فاسٹنگ کے ذریعے اپنے جو ویٹ ہے اس کو مینٹین کر سکتا ہے مطلب آپ ایک دن کھاتے ہیں اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد کھائیں جس وقت کھائیں اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد کھائیں اور فل ہو کر کھائیں پھر ایسے ہی چلتے رہے تو ویٹ مینٹین رہتا ہے اور آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں اس میں باقی جو سٹرک ڈائیٹ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا کھاؤ لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں نہیں کھانی پڑتی تو ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں ہی اپنے ویڈ مینٹین